اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی ویب سیٹ کو ایڈسن سے کیسے اپروو کرانا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ کو ایڈسن نے اس وجہ سے رجیکٹ کیا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کے آرٹیکل یونیک نہیں ہے تو اس ویڈیو میں تقریباً 99% آپ کو آرٹیکل یونیک بنانے کا ٹریک بتاؤں گا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ نے ایڈسن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ویب سیٹ ایڈسن سے اپروو ہو جائے گی آپ آرٹیکل لکھتے ہیں لکھنے کے بعد آپ پلائی کرزم کسی بھی پلائی کرزم میں چیک کرتے ہیں تو وہ پلائی کرزم نہیں شو کرواتا یہ سارے ٹول تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں کوئی بھی پلائی کرزم نہیں چیک کرواتا ایک میں آپ چیک کرتے ہیں تو وہ تقریباً 100% بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آرٹیکل یونیک ہو گیا ہے اگر آپ وہی آرٹیکل کسی دوسری ویب سیٹ پہ جا کے پلائی کرزم چیک کرتے ہیں تو وہ تقریباً کوئی اور چیز بتا دیتا ہے تو وہ سیم سیم نہیں بتاتے یہ مسئلہ ہوتا ہے تقریباً کوئی بھی پلائی کرزم چیک کر صحیح نہیں بتاتا تو آپ نے اپنے آرٹیکل کو خود سے یونیک بنانا ہے آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے لکھنے کے بعد اس کو یونیک بنانے کا طریقہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے یونیک بنانا ہے آپ نے اب جو ایمیجز استعمال کرنی ہے اس کو کیسے یونیک بنانا ہے اکثر آپ ایسا کرتے ہیں کہ گوگل پہ جاتے ہیں آپ اپنے آرٹیکل کے ریلیٹڈ وہاں سے ایمیجز ڈانلوڈ کرتے ہیں ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے آرٹیکل میں لگا دیتے ہیں ایسے آپ نے ایمیجز آرٹیکل میں نہیں لگانی اس وجہ سے آپ کا کاپی رائٹ کا ایشو ہاتا ہے آپ نے اپنے ایمیجز کو کاپی رائٹ فری بنانا ہے آپ نے گوگل سے ڈانلوڈ کریں ٹویٹر سے کریں انسٹا سے کریں کسی بھی جگہ سے ایمیجز لیں اور اس کو کاپی ریٹ فری بنائیں کاپی ریٹ فری بنانے کا طریقہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اپنی ایمیجز کو کاپی ریٹ فری کیسے بنانا ہے اور اپنے آرٹیکل کو ہنڈر پرسنٹ یونیک کیسے بنانا ہے چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آرٹیکل کو ہنڈر پرسنٹ کیسے یونیک بنانا ہے اور اپنے ایمیجز کو کاپی ریٹ فری کیسے کرنا ہے اگر آپ اس میتھرڈ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی ویب سیٹ انشاءاللہ پروو ہو جائے گی ہنڈر پرسنٹ یونیک طریقہ ہے میں نے اس طریقے سے ہی استعمال کر کے اپنی ویب سیٹ کو پروو کروایا ہے اگر آپ اس طریق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پوسٹ کو اپنے آرٹیکل کو کوپی ریٹ فری بنا لیتے ہو تو آپ کی ویب سیٹ کو ایڈسن کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ ایڈسن نے ریجیکٹ اسی وجہ سے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ پہ جو آرٹیکل لکھا ہے یونیک ہے یا نہیں اگر آپ کا آرٹیکل یونیک ہے تو آپ کو شوٹی اس بات کی مل جائے گی کہ آپ کا ایڈسن اپروو ہو جائے گا چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے لیپ ٹوپ کی سکرین پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سک زہارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سال سے پہلے پہنچ سکے جی ویورز اب ہم لیپ ٹوپ کی سکرین پہ آگئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آرٹیکل کو ہنڈر پرسنٹ کیسے یونیک بنانا ہے یہاں سے میں نے یہ ایک پوسٹ اوپن کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس پوسٹ کو کیسے یونیک بنانا ہے آپ نے اس طرح سب سے پہلے اپنی پوسٹ کو لکھ لینا ہے رائٹ کر لینا ہے یا کسی بھی جگہ سے آپ نے کوپی کیا ہے آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے فریزز میں چھوٹے چھوٹے پیرا گراف میں ڈوائیڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی پوسٹ میں جو ڈیٹا آپ نے کپی کیا ہے اس کو کسی فارمیٹ میں چینج کر دیں یعنی کہ جیسے میں نے یہ ٹیبل میں ڈیٹا کر دیا ہے ڈیٹا اس طرح تھا یہ اوپر دیا ہوا ہے یہ پیراگراف کی شکل میں تھا میں نے اس کو ٹیبل کی فارمی کر دیا تو یہ فارمیٹ چینج ہو گیا اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھے یہاں پر لکھا ہوا ہے سیکٹر لکھا ہوا ہے یا پبلشڈ لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں سے اس ورڈ کو کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو کپی کر لیتا ہوں کپی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے آپ نے اس کا سنونم لکھنا ہے سنونم لکھ لینا ہے یہ دیکھیں پبلشڈ کا سنونم یہاں پہ برینگ آوٹ بھی آ رہا ہے پروڈیوس بھی آ رہا ہے پرنٹ بھی آ رہا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کپی کر لینا ایشو کو کپی کر لیں کپی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ آپ نے پبلش لکھا ہو یہاں پہ آپ ایشو لکھ دیں کپی نہیں ہوا یہاں سے میں نے اس کو کپی کیا ہے کپی کر کے یہ پبلش باری جگہ پہ ڈال دیا یا آپ نے فونٹ سیٹ سیٹ کر دینا ہے بعد میں جیسے دوسرے کا ہے ویسے گلتے ہیں تو یہ دیکھ میں نے ایشو پبلشن کی جگہ پہ ایشو لگا دیا ہے آپ نے اس طرح اس کی ورڈنگ چینج کر دینی ہے اور اس کا یہ تقریباً سارا فارمنٹ چینج ہو جائے گا آپ نے سارے اس طرح کوئی جو ورڈنگ لکھی ہوگی آپ نے اس کے سنونمی لکھ دینی ہے اور فارمنٹ چینج کر دینا ہے پیراغراف کو ٹیبل کی فارم میں لے آنا ہے جو اس نے ٹیبل لکھا اس کا پیراغراف آپ نے جس کی پوسٹ کا بھی کر رہے ہیں آپ اس ٹیبل کو پیراغراف کی فارم میں لکھتے ہیں اس طرح کاپی ریٹ نہیں آئے گا آپ چیک کر سکتے ہیں بعد میں یونیک ہو جائے گا آپ کا آرٹیکل اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے ایمیجز کیسے استعمال کرنی ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ گوگل پہ جاتا ہوں گوگل پہ جا کے میں لکھ دیتا ہوں کوئی ایمیجز میں ڈونڈلوڈ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ ایک ایمیج ہے یہ آپ نے اس طرح کی ایمیج فائنڈ کرنی ہے کہ جس کے اوپر پہلے سے کوئی لوگو نہ لگا ہو کسی ویب سیٹ کا کسی بھی مطلب کے کسی قسم کا کوئی لوگو نہیں ہونا چاہیے سمپل پکچر ہونی چاہیے آپ نے اس کو ڈونڈلوڈ کر لینا ہے میں ڈونڈلوڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو اپنا کیسے بنانا ہے مطلب اس کو کوپی ریٹ فری کیسے کرنا ہے یہاں سے آپ نے اپنا فوٹو شوپ اوپن کر لینا فوٹو شوپ کے علاوہ بھی آپ کسی اور موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سمپل پکچر لیں اس کے اوپر ٹیکس لکھیں اس کی اپسٹی کام کر دیں میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا جاتا ہوں یہ میں نے ابھی اس کو ڈونڈلوڈ کیا ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے یہ اس کا فارمنٹ چینج ہو گیا آپ نے یہاں سے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ دوبارہ سے کوئی ایک پکچر ڈونڈلوڈ کر لیتے ہیں یہ والا اس کا فارمنٹ چینج ہے یہ والی کر لیتے ہیں ڈونڈلوڈ میں لیتے ہیں یہ میں اس کو سیو کر لیتا ہوں سیو کرنے کے بعد میں اس کو فوٹو شاپ میں لے جاتا ہوں یہ فوٹو شاپ میں آگے اب آپ نے اسے اپنا بنانا یعنی کہ کوپی ریٹ فری کرنا یہ بلکل سیمپل ایک ایمچ ہے اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے اس کے اوپر ٹیکس لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں ٹیکس لکھ دیتا ہوں کہ میں نے اپنی ویب سیٹ کا ایک نام لکھتی ہے اوپر اس کے بعد آپ اپنے کیا کرنا ہے جی اس کو تھوڑا سا آگے ہاں ہاں یہاں سے آپ نے اس کو تھوڑا سا اس طرح کر دینا ٹھڑا کر دینا اور اس کے بعد اس کو سائز بڑھا دینا یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اوپر اپنا لوگو یعنی کہ اپنی ویب سیٹ کا نیم لکھ دیا یہاں اپنی ویب سیٹ کا لوگو لگا دینا آپ نے اس کے بعد یہاں پہ جانا آپ نے اس کی اوپیسٹی تھوڑی سی ڈاؤن کر دینی ہے کہ اریجنل ٹیکس بھی نظر آئے یہاں سے میں نے اس کی اوپیسٹی یہ کام کر دی یہ دیکھیں اس اسی امیج پر آپ کا لوگو لگ گیا یعنی کہ آپ کی ویب سیٹ کا نام لکھا گیا ہے اب یہ کوپی ریڈ فری ہو گیا اب آپ اپنی ویب سیٹ میں یوز کر سکتے ہیں اپنے آرٹیکل میں تو اس طرح آپ نے اپنے آرٹیکل کو یونیک بنانا ہے سب سے پہلے آپ کو بتایا میں نے کہ اگر کسی کا ڈیٹا ٹیبل کی فارم میں ہے تو اس کو فارمنٹ چینج کر دینا آپ نے پیراگراف کی فارم میں لے آنا ہے اگر کسی کا پیراگراف کی پھاری ٹیبل کی فارم ہے تو اس کو پیراگراث کی فارم میں لے آنا ہے اگر کسی کا پیراگراف کی فارم میں ہے تو اس کو ٹیبل کی فارم میں لے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے سنانمس ویرا چیک کر کے اس کا میننگ چینج کرنے menor یا جیاسے میں نے آپ کوئی ایشو کا چینج کر کے اس طرح چینج کر کے آپ نے اور 커�ی ریڈ فریまぁشھ استعمال کر کے سو فیسز یونیک آپ اپنے آرٹیکل بنانا سکتے ہیں پھر آپ نے اپنے ویب سیٹ پہ پوسٹ کرنا ہے تو اس طرح آپ کو ایڈسن سے اپرو مل جائے گی ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو دبا جائیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے